اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ تو اچانک ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے حاضر ہوا ہوں صرف ایک ایسی حدیث کے حاصل کرنے کے لیے جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسے آپ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور میں کسی ضرورت دنیوی کی وجہ سے نہیں آیا حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کے حصول کی راہ میں چلا اللہ تعالی اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلاتے ہیں اور بے شک ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم کی خوشنوتی کے لیے بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام اشیاء مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور مچھلیاں پانی کے پیٹ میں اور بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر اور بے شک علامہ انبیاء کے براثہ ہیں اور انبیاء علم کو میراس بناتے ہیں پس جس نے اسے حاصل کر لیا تو اس نے پورا حصہ حاصل کر لیا محمد بن وزیر ولید شبیب بن شعباہ عثمان بن عبی سوداہ ابو تردان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ روایت کی ہے احمد بن یونس زائدہ عامش ابو سوالے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ علم کے حصول اللہ کے راستہ میں چلے مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے واسطے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اور جس نے عمل میں کاہلی و تاخیر کی تو اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا احمد بن محمد بن ثابت عبد الرزاق معمر زہری ابن ابی نملاہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا اسی اسنا میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے محمد کیا یہ جنازہ کلام کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی کہنے لگے کہ یہ جنازہ بات کر سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اہل کتاب جو تم سے باتیں بیان کریں تم نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تقذیب اور یہ کہا کرو کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پس اگر اس کی بات غلط ہوگی تو تم نے اس کی تصدیق ہی نہیں کی اور اگر وہ حق ہے تو تم نے اس کی تقذیب بھی نہیں کی ہے احمد بن یونس ابن ابی زناد خارجہ یعنی زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا چنانچہ میں نے آپ کے لئے یہودیوں کی تحریر وغیرہ حسی کی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی خسم مجھے یقین نہیں ہے کہ یہود میری تحریر کو درست لکھتے ہوں گے چنانچہ میں نے اسے سیکھا ابھی آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں اس میں ماہر ہو گیا چنانچہ میں ہی آپ کے لئے لکھا کرتا تھا جب آپ لکھواتے اور جب آپ کے پاس کہیں سے یہودیوں کی تحریر آتی تو میں ہی اسے پڑھا کرتا تھا مسدد ابو بکر بن ابی شعباہ یحیع عبید اللہ بن اخنس ولید بن عبداللہ یوسف ماحق عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں سنا کرتا تھا انہیں لکھا کرتا تھا یاد کرنے کے لئے لیکن مجھے قریش نے منع کیا اور کہنے لگے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو جو سنتے ہو لکھ لیا کرتے ہو حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور بشری تقاضہ کی وجہ سے آپ کو غصہ بھی آتا ہے خوشی کی حالت بھی ہوتی ہے اور آپ کبھی غصہ میں اور کبھی خوشی کی حالت میں گفتگو کرتے ہیں لہٰذا میں نے کتابت سے ہاتھ روک لیا اور اس کا تذکراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا حضور نے اپنی انگلیوں سے اپنے موہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضاہ میں میری جان ہے اس موہ سے سوائے حق بات کے اور کچھ نہیں نکلتی نصر بن علی ابو احمد کسیر بن زید مطلب بن عبداللہ حنتب فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کسی حدیث کے بارے میں دریافت کیا حضرت معاویہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اسے لکھ لے تو زید بن ثابت نے ان سے کہا کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ کی حدیث میں سے کچھ نہ لکھا جائے چنانچہ لکھے ہوئے کو مٹا دیا تھا موسنگ 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 امرو بن عون مسدد خالد بیان بن بشر مسدد ابو بشر و براہ بن عبد الرحمن حامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرنے میں کیا معنی ہے جیسے کہ آپ کے ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی خسم مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص تقرب کا درجہ حاصل ہے لیکن میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے عبداللہ بن محمد بن یاہیہ یا عقوب بن اسحاق سہیل بن مہران ابو عمران جندب سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے صحیح گفتگو بھی کی تو اس نے غلطی کی عمرو بن مرزوق شعباہ ابی عقیل حاشم بن بلال سابق بن ناجیاہ ابو سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خادم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی حدیث بیان فرماتے تو اسے تین مرتبہ لوٹاتے مراد یہ کہ کوئی اہم حکم یا نصیحت ہوتی تو تین مرتبہ بیان فرماتے محمد بن منصور صفیان بن عیناہ زہری ارواح سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجراہ کے برابر والے میں بیٹھے تھے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے حجراہ والی میری بات سن انہوں نے دو مرتبہ کہا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل کر لی تو کہنے لگی کہ تمہیں کیا تعجب نہیں ہوتا اس پر اور اس کی گفتگو پر حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ اگر شمار کرنے والا کرنا چاہتا تو ان کے الفاظ کو شمار کر سکتا ہے سلیمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب عرواہ بن زبیر بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ متحراہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تعجب نہیں ہوتا وہ آئے اور میرے حجراہ کے پہلو میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث پیان کرنے لگے مجھے سنانے کے لئے جبکہ میں تسبیح پڑ رہی تھی وہ میری تسبیح پوری ہونے سے قبل ہی کھڑے ہو گئے اگر میں انہیں پا لیتی تو ان کی تردید کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح گفتگو نہیں فرماتے تھے ابراہیم بن موسیٰ قیسیٰ عبداللہ بن سعد معاویہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے مغالطات وہ مبہم مسئلہ یا بات جس سے آدمی کو غلطی میں مبتلا کیا جائے دینے سے حسن بن علی ابو عبدالرحمن سعید ابن ابی عیوب بکر بن عمر مسلم بن یسار ابو عثمان ابو حریرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر علم کے غلط فتوہ دیا تو اس پر عمل کرنے والے کا گناہ بھی فتوہ دینے والے پر ہوگا سلیمان بن داوود ابن وحب یحییٰ بن ایوب بکر بن عمر عمرو بن نعیمہ ابو عثمان عبد المالک بن مروان ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر علم کے فتوہ دیا تو اس کا گناہ بھی فتوہ دینے والے پر ہوگا سلیمان سلیمان مہری نے اپنی روایات میں اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے کام کا مچورہ دیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ فائدہ اس کے غیر میں ہے تو اس نے خیانت کی موسیٰ بن اسماعیل حماد علی بن حکم عطا ابو حریرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس شخص سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے باوجود علم کے اسے چھپایا اللہ تعالیٰ قیامت میں آگ کی لگام ڈالیں گے زہیر بن حرب عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش عبداللہ بن عبداللہ سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے سنا کرتے ہو اور پھر تم سے سنا جائے گا اور ان لوگوں سے سنا جائے گا جو تم سے سنتے ہیں مسدد یحییہ شعبہ عمر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے یاد کیا یہاں تک کہ اسے آگے دوسروں تک پہنچایا پس بہت سے فقہ کے حامل ایسے ہیں جو اس کو زیادہ فقیح لوگوں تک پہنچا دیں گے اور بہت سے فقہی مسائل کے واقف ایسے ہیں جو خود فقیح نہیں ہیں سعید بن منصور عبدالعزیز بن ابی حازم سہل سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خسم تیری رہنمائی سے اگر اللہ تعالی ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمائیں تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مسحر محمد بن عمر ابو سلمہ ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے روایت کرو کوئی حرج نہیں محمد بن مسنہ معاز قطاداہ ابو حسان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بنی اسرائیل سے بہت سی باتیں بتلاتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے نہ تھے اس مجلس سے اللہ یہ کہ ایک عظیم نماز تحجد کے لئے ابو بکر بن ابی شیباہ سریج بن نعمان فلیح ابو طوالاہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر سعید بن یسار سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وہ علم جس سے اللہ تبارک تعالی کی خوش خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس لئے سیکھا کہ اس کے ذریعہ اسے دنیا کا کچھ مال و مطا مل جائے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پاس سکے گا قیامت کے دن یعنی جنت کی ہوا محمود بن خالد ابو مسحر عباد بن عباد خواس یحیع بن عبی عمر عمر بن عبداللہ شیبانی عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قصے کہانیاں صرف اماراؤ حکام یا وہ لوگ جنہیں اس کا حکم دیا گیا یا مغرور و متقبر شخص مسدد جعفر بن سلیمان معلہ بن زیاد علا بن بشیر عبی صدیق ناجی ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کمزور و غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کی فقر و غربت کا یہ عالم تھا ان میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے بسبب برہنہ ہونے کے پردہ کر رہے تھے اور ایک قاری قرآن کی تلاوت ہم پر کر رہا تھا کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف تک وہ شخص ہمارا قاری ہے اور ہم پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور ہم اللہ کی کتاب سن رہے تھے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے جن کے ساتھ مجھے سبر کرنے کا حکم دیا گیا راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے آپ کو برابر رکھیں ہمارے درمیان ہر طرف سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے دور ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا اس طرح حلقے بنا کر بیٹھنے کا چنانچہ سب لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اس طرح کہ سب کے چہرے آپ کے سامنے آگئے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضور نے ان میں سے میرے علاوہ کسی کو نہ پہچانا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فقارائے مہاجرین کی جماعت تمہیں قیامت کے دن ایک کامل نور کی بشارت ہو تم لوگ مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور وہ آدھا دن پانچ سو سال کا ہوگا محمد محمد مسنہ عبد السلام موسیٰ بن حلف قطاداہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت موسیٰ 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 لے کر غروب آف تاب تک کرتے ہوں بیٹھوں مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں چار غلام آزاد کروں عثمان بن ابی شیباہ حفظ بن غیاس عمش ابراہیم عبیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے سورت نساء کی تلاوت کرو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں حالانکہ یہ قرآن تو آپ پر ہی نازل کیا گیا ہے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں چنانچہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہاں تک کہ میں نے اللہ کے قول فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّتٍ بِشَہِيدٍ والی آیت ختم کی اور اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے کی